انسان شاید اس دنیا کی وہ سب سے متجسس مخلوق ہے جو ہر وقت نہ صرف اپنے محول بلکہ اس وسیع کائنات کی ہر شئے کو کھوجنے اور اس کی حقیقت جاننے کی جستجو میں لگا رہتا ہے۔ یہی کھوج اسے آج چاند ستاروں اور کروڑوں نوری سالوں کے فاصلے پر واقع کہکشانوں تک لے گئی ہے۔ جو سوالات ہمیشہ سے انسانی دماغ میں گھونتے رہے ہیں ان میں سے اول ترین کائنات کے ان سربستہ رازوں کا فصول ہے جن میں سے کچھ سے پردہ اٹھایا جا چکا ہے اور بہت سن کی کھوج ابھی تک باقی ہے۔ ہم جس کائنات میں رہ رہے ہیں اس میں عرب ہا عرب کہکشائیں وجود ہیں جو اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ کائنات ہمارے تصور سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ کائنات کا کل کیا تھا اور کائنات کا آنے والا کل کیا ہوگا یہ سب سے بڑے سوالات میں سے ایک ہے۔ کائنات کا تیزی سے پھیلاو یہ بتا رہا ہے کہ یہ کبھی فقط ایک نکتے میں سمٹی ہوئی تھی جس سے اس کا پھیلاو شروع ہوا اور پھر ایک لا متاہی سفر شروع ہو گیا۔ بگ بینگ یا عظیم دھماکہ کائنات کے اس بڑے ایونٹ کا نام ہے جس کے ساتھ ہی توانائی، وقت، خلا اور پھر ذرات حتیٰ کہ مادے کی کہانی کا آگاز ہوا۔ مگر سائنس دان سمجھتے ہیں کہ بگ بینگ سے قبل نہ زمان تھا اور نہ مقاب تاہم اس دھماکے کے بعد ایک ثانیے کے ایک عرب میں حصہ میں کیا ہوا اس بابت کسی حد تک ٹھوس بات کی جا سکتی ہے۔ تاہم یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ تمام تر سائنسی معلومات کی بنیاد اصل میں مشاہدات اور موجود شواہد پر ہوتی ہے۔ تاہم سائنسی نظریات نہ تو سوالات سے مبرہ ہیں اور نہ ہی ان میں تغیر یا تبدیلی کی گنجائش کو رد کیا جا سکتا ہے۔ کائنات کی ابتدا سے متعلق اب تک کا سب سے مسلمہ نظریہ بگ بینگ تھیوری ہے۔ یعنی یہ کائنات ایک دھماکے کے ذریعے وجود میں آئی اور تب سے اب تک پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ بگ بینگ کے ساتھ ہی کائناتی نظم کے ذانب چار بنیادی قوتیں تجازب، الیکٹرومیگنیٹیزم، کمزور قوت اور طاقتور قوت ایک ایک کر کے خود سے الگ ہوں۔ سائنس دانوں کا خیال ہے کہ وگ بینگ کے بعد ابتدا میں تجازبی قوت کے سبب کمیت مختلف مقامات پر مرتقز ہوئی جس کی بیانا پر ستارے بنے۔ تاہم یہ ستارے بہت بڑے بڑے تھے۔ کوئی ستارہ جتنا بڑا ہوگا اس کے خاتمے کی رفتار بھی اتنی ہی تیز ہوگی۔ یہ ستارے سپر نووہ دھماکوں کے ذریعے پھٹے اور اس طرح کہکشائیں وجود میں آتی چلی گئے۔ سائنس دانوں کے اندازوں کے مطابق اس وقت کائنات میں دو سو عرب سے زائد کہکشائیں موجود ہیں جو ایک دوسری سے دور ہٹتی جا رہی ہیں۔ آئنسٹین کا نظریہ اضافیت کہتا ہے کہ کائنات میں کوئی پیش ہے روشنی کی رفتار سے یا اس سے زائد رفتار سے سفر نہیں کر سکتی۔ تاہم یہ نظریہ قلا کے پھلاو پر لاغو نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دور ہوتی ہوئی کہکشائیں مستقبل میں روشنی کی رفتار سے سفر شروع کر دیں گی اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم انہیں دیکھ نہیں بائیں گے۔ ان کہکشائوں کے روشنی کی رفتار سے دور ہٹنے کے بعد انسانوں کے لیے کائنات فقط وہ کہکشا رہ جائے گی جس میں وہ موجود ہوگا۔ ایسی صورتحال میں بگ بینگ نظریہ کے آج موجود شواہد بھی ختم ہو جائیں گے یعنی نہ ہمیں کہکشائیں دکھائی دے رہی ہوں گی نہ ہی ان کے درمیان بڑھتا ہوا فاصلہ ماں پا جا سکے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ماضی میں ایسا کچھ ہوا ہے جس نے بگ بینگ یا اس سے قبل کے حالات کے سراغ مٹا دیے ہوں؟ اس سوال کا جواب شواہد کی روشنی میں شاید کبھی نہ دیا جا سکے کیونکہ ان مٹ جانے والے شواہد کی بابت فقط اندازے ہی لگائے جا سکیں گے۔ اس بابت سائنسدان ایک طویر عرصے تک واحد میں مبتلا رہے ہیں۔ سائنسدانوں کے ایک طبقہ سمجھتے رہا ہے کہ ممکنہ طور پر جس طرح کائنات بگ بینگ کے نتیجے میں وجود میں آئی اسی طرح یہ ایک روز دوبارہ بگ کرنچ یا عظیم سکڑاو کی صورت میں دوبارہ بگ بینگ ہی کے مقام کے جانب لوٹے ہیں۔ تاہم سائنسدانوں کا ایک بڑا طبقہ اس نظریہ کا مخالف ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ کائنات لا متناہی حد تک پھیلتی چلی جائے گی اور اس کا حتمی نکتہ توانائی کی گمی اور بلاخر مکمل سیاہی اور انجماعت کی صورت میں نکلے گا۔ یعنی ایک ایسا وقت جب تمام سورج تمام ستارے بجھ جائیں گے اور کائنات میں زندگی کی کوئی حدت واقعی نہیں رہے گی۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا۔